اسلام علیکم فرنس کیسے آپ سب آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے میں آج آپ کو اس مال کے بارے میں تو کچھ نہیں بتانے والی کیونکہ مجھے کسی نے کوئسن کیا تھا کہ اٹلی میں ایڈوکیشن فری ہے تو جی بلکل ایسا ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ کو فی پی کرنی پڑے گی ایسا کچھ نہیں ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اٹلی ایک ڈیویلپ کنٹری ہے یہاں آپ کا فور فیمز فیشن فیمز تو یہ پھر ایڈوکیشن میں سب سے پیچھے کیسے رہ سکتا ہے سو فرنس اٹلی آنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ کو لینگویج کرنی پڑے گی جیسے آ اونو آ دوئے بی انو بی دوئے جیسے میں بھی اٹلی میں آئی تھی تو میں نے بھی آ اونو آ دوئے کیا لیکن میں بی انو بی دوئے نہیں کر سکی کیونکہ میں تو ایک ہاؤس وائف تھی اور میرے لئے اسٹیڈے کو کنٹینیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا لیکن فریز یہاں پہ یہاں کو ہر فیلڈ کے کورسز ملیں گے آپ ایزی لی کر سکتے ہیں اٹلی میں بینیفٹ یہ ملتا ہے آپ کو کہ لیویں ایکسپینسز جو ہے نا وہ بھی اٹیلین گورنمنٹ ہی برداشت کرتی ہے جو کہ فور لیک سکٹی تھاؤزن ملتے ہیں سو بونس لیبری جو ہوتا ہے وہ بھی سٹورنٹس کو ملتا ہے جس میں وہ اپنی فری میں کتابیں خرید سکتے ہیں اور یہ جو بونس لیبری ہے یہ 500 یوروز میں ہوتا ہے جس میں سٹورنٹس بکس خرید سکتے ہیں سو فرنس زیادہ پیرنٹس پر کسی قسم کا اتنا بردن نہیں پڑتا تو یہاں پہ ایجوکیشن جو ہے وہ یہی سمجھ لے کہ ٹوٹلی فری ہوتی ہے پیرنٹس کے اوپر اتنا زیادہ پریشن نہیں ہوتا سو فرنس آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کومنٹس بکس میں ضرور بتائے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اگر ہو سکے تو اپنے فرنس اینڈ فیملی میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی